کیونکہ معاملہ جب انسان کا ہو اور انسانی زندگی کا ہو تو ٹیکنیکل بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین تب یعنی جو ڈاکٹر سے وہ لگاتار یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا کا کیر جتنا بھی بڑے آپ نے ایس او پی اس کو فالو کرنا ہوگا اور اپنی اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لگاتار سمپر کہنے رابطے میں رہنا ہوگا تب ہی جا کر آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوویڈ پوزیٹو آپ آئیں آپ خاموچ گھر میں بیٹھیں کسی کو نہ بتائیں اس سے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں اور اگر ٹائم لی آپ کا پروپرلی انویسٹگیٹ ہوا دوائیاں ملی تو 99 فیصدی آپ کے چانسز ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں اس مولک مرض سے عالمی دنیا کے ڈاکٹر لگاتار اس بات پر زور دے رہے ہیں کیونکہ لگاتار یہ اب سامنے آ رہا ہے کہ لوگ یا تو پریشانی کی وجہ سے یا سسٹم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب کھل کر نہیں آ پا رہے ہیں کہ ہاں وہ پوزیٹو ہوئے ہیں ابھی بھی اندر خانے خاموچ بیٹھنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی وجہ سے امواد جو ہے ڈیتھ ریڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور جب وہ اسپتال آتے ہیں تو اس وقت بہت لیٹ ہوا ہوتا ہے سیدھے سرینگر چلیں گے ہلال ہانجوری مرسل جوائن کر چکے ہیں ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ ڈاکٹروں کے بارے میں آپ بات کریں کیونکہ ڈاکٹروں کے ساتھ لگاتا ہے آپ بات کر رہے تھے یہ جو ٹرنڈ سامنے آ رہا ہے کہ اسپتال اب وہ آ رہا ہے جو آلریڈی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کلیپس ہونے کے نزدیک ہوتا ہے تب تک وہ بلکل خاموچ گر بیٹھتا ہے اور جب حالات بگڑتے ہیں تب جا کر وہ آتا ہے کس حد تک آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں ڈاکٹروں کی دلیل کو اور جمہو کشمیر کے ذاویہ سے اس کو کتنا اہمیت مانے کہ پراپر ٹائم پر علاج کریں تو آپ بچ سکتے ہیں دیکھیں اشباک اس میں آج ڈاکٹر رسیشن کشمیر کی جرد سے بازہ پر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انشال سٹیج میں نہیں بلکہ آخری سٹیج میں جو پیشنٹس ہیں وہ ہسپلائز ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو کوویڈ نائنڈین کی ڈیسٹ کی جو تعداد ہے جو اس میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ کل کے گیٹ میں آپ نے دیکھا کہ پچیس کے ایک آت پاس جو ہے جمہو کشمیر کے اندر لوگوں کی آبات ہوئی ہے تو ان کا ماننا ہے کہ اس میں یہی چیز سب سے اہم کار فرما ہے کہ ایسے لوگوں کی ایسے پیشنٹس کی ہسپلائزیشن جو ہے وہ کافی لیٹ آورس میں ہوتی ہے کافی لیٹ ہوتی ہے اور اگر انہیں انشل سٹیج میں ہی ہسپلائز کیا جا سکتا تھا تو شاید ان کی جان جو ہے بچائی جا سکتی تھی لیکن اس سب کے بیچ ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ جب تک کسی بھی پیشنٹ کا چاہے وہ اس کی بیماری کی سطح کیا ہو کتنی پرسنٹیج وہ بیماری میں مبتلا ہو جب تک نہ ڈاکٹرز کا اندرونشن اس میں ہوگا تب تک اس کا ٹھیک ہونا جو ہے ایک اہم بات یہاں سے نکل کر سامنے آتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ لیٹ ایسے ہوسٹلز میں جو ہے ایڈمیٹ ہو رہے ہیں اس کے دو تین ریزن ہے ایک یہ کہ جو ہوسٹلز میں ڈاکٹرز کا بیہیویر ہے اور ڈاکٹرز کا اپروچ ہے کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر جو پیشنٹس ہیں یا ان کے ایٹنڈنٹس وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا اپروچ ٹھیک نہیں ہے گور ہم خود بھی سرنگر کے میڈیکل انسٹوٹ میں یا جو میڈیکل کالیج ہے وہاں پر ہم بھی وہاں پر رہے ہیں اور ہم نے خود بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ اپزور کیا ہے کہ جو بڑے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ بہت کم کلیل ہی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ فون یعنی ویڈیو کال پر پیشنٹ کو دیکھا جا رہا تھا اور جب اس طرح کا سینیاریو باہر ہوسٹل سے باہر نکل کر آتا ہے تو دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے تو ان لوگوں پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر چھوڑے ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو اس سے بیٹھ رہے کہ گھر پہ یہ رہے اور گھر پہ میڈیکل شاپ والے سے دوائی لے لی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیمیج جو ہے بڑھ رہا ہے بڑھتا جاتا ہے جب ڈیمیج بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد ایسے پیشنٹ کیلئے کوئی چاہرہ نہیں ہوتا ہے جب وہ ڈیپنڈیبلڈ ہوتا ہے آکسیجن پر تو انہیں پھر ہوسٹلائز کیا جاتا ہے نمبر دو کہ ہوسٹل کے اندر آپ کا سسٹم کیا ہے کیا ایک ہوسٹل میں جو فیسٹیز ہونی چاہیے چاہے بیڈ کی بات کریں گے آکسیجن کی بات کریں گے پیرامیڈک کی بات کریں گے ہوسٹل سٹاپ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی سیو کی بات کریں گے کیا یہ فیسٹلیز وہاں پر ہیں حالانکہ آئیش کی سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ کمیلٹی سینٹرز کو آپ ہوسٹل بنایا جا رہا ہے آج انڈور سٹیڈیم کو ہوسٹل بنایا جا رہا ہے لیکن کیا یہ تدید تقاضی پورے کرتے ہیں جو ایک ہوسٹل میں ہونا چاہے اگر اس طرح کا اپروچ ہوتا ہے تو پھر جگہ جگہ پر ہوسٹل کھولے جا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ فیسٹلیز کا ہونا آئی سیو کا ہونا ڈاکٹرز کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ہے ان کا ماننا ہے کہ اس حوالے سے جب تک نہ انہیں بھی وہ سبید آئے ہوگی جب تک نہ انہیں بھی وہ فیسٹلیز ہوں گی جب تک نہ انہیں ہوسٹل میں آئی سیو ہوگا جب تک نہ انہیں وینٹیلیٹر ہوگا تب تک وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں انہیں بیسک انفرالسکٹر کو بھی بڑھانا ہے دباؤ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے اللہ کہے نہ بڑھے لیکن اس کے ساتھ ہم نے پرمنٹ بیسک انفرالسکٹر کو ڈیولپ کرنا ہوگا چھوٹی سی سٹیٹ ہے ہماری لیکن مشکلیں کافی زیادہ آج کے دن میں ہیں اور آبادی کے تناسب کے حساب سے جو انفرالسکٹر ہونا چاہیے تھا ابھی تک کڑا وہ ہو نہیں پایا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ مایکرو کنٹرمنٹ زونز کو بنایا گیا ہے کشمیر صوبے کے مختلف علاقوں کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی ان مایکرو کنٹرمنٹ زونز کے اندر رہنے والے لوگ ایزیلی باہر آرہے اور اندر جا رہے ہیں چیک انڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی وہاں پوزیٹیو ہوا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے دیکھیں یہ چیزیں جب ہم لارڈ سطح پر دیکھتے ہیں تو یہ کشمیر میں جب آپ نے کوئی کنٹرمنٹ ایریا کرا دیا اور اس کو ریڈ زون بھی کرا دیا تھا تو وہاں پر بھی آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی یعنی آرام کے وہاں پر لوگ آ بھی سکتے تھے جا بھی سکتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ پھر وہ انفیکشن جو ہے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے اتنا ہی نہیں ایک بریسنگ پیرٹ جو مکشمی سرکار کو ملا ہے کیونکہ ایک سے ڈیڑھ سال کے قریب ہوا ہے جب اس طرح کی کیسز لگاتار آ رہے ہیں لیکن اس دوران بھی جو آپ کا بیسک ہوسٹیل انفرسٹرکچر ہے وہ نہیں بڑھ پایا ہے آپ کے زیادہ جو آئیسیوز ہیں یا وینٹی لیٹرز ہیں وہ نہیں بڑھ پائے ہیں ہاں اس پر کوئی شک نہیں کہ آپ نے کمیونٹی ہال کو ہوسٹل بنایا آپ نے انڈورچڈیم کو ہوسٹل بنایا لیکن وہاں پر آپ نے فیسلٹی کیا رکھی ہے ایک بیڈ کے سوا بلکل بھی کچھ نہیں اور دوسری بات جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں یہ بات بھی آگئی ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ جو کام وہاں پر ایک ہوسٹل ایڈمسٹریشن کو کر دینا چاہے ہوسٹل ساپ کو کر دینا چاہے ایک ایٹینڈنٹ کا کام وہ ایک پیشنٹ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے یا اس کے ایٹینڈنٹ کو کرنا پڑتا ہے اس کے باہی بہن کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ ہوسٹل میں ہی جاتے ہیں بلکہ گھروں میں ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہوسٹل میں ہی ایک گھر والے کو ہی دیکھنا ہے اور گھر میں بھی یہ چیزیں جو ہے ایک گھر والوں کی ہی ذمہ داری ہے تو یہ ایک نتیجہ ہے کہ جس کے بڑے سے ہوسٹل کا روک جو ہے ایسے پیشنٹس کم کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے ٹیکنیکلی یہ ہی بتایا ہے کہ کیا وجوہات رہتے ہیں ایک پیشنٹ اندر سے کافی ڈیمیج بھی ہوا ہوتا ہے لیکن سیزی کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک سے جلتا ہے بہت شکریہ جہاں 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 جہاں